موسیقی ہامل ہوگی خاص طور پر ان کے وقلہ کے ساتھ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاہ عمود قریشی صاحب کو اصل مصیبت یا اصل پریشانی اسی بات سے لاحق ہے کیونکہ ڈیالا جیل میں شاہ عمود قریشی صاحب کی کانوں تک کچھ اس طرح کی صدائیں یا آوازیں یا خسر پسر یا سرگوشیاں پہنچی ہیں جس نے شاہ عمود قریشی صاحب کو ذرا تھوڑا سا چوکا دیا ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کوئی یرکا دی ہے تو کچھ یہ کہنا بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب کسی بھی موقع پر آپ کی گردن پر چھوڑی پھیر دیں گے اور آپ کی کھڑکی سے بھی چونکہ فانسی گھاٹ نظر آ رہا ہے لہٰذا آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی وقت آپ کو قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے اور سائفر کا معاملے پہ جب جب عمران خان کے پیروں کے نیچے زمین گرم ہونا شروع ہوگی یا عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہوگا کہ یہ معاملہ اب سنجیدہ نویت کی طرف جا رہا ہے عمران خان صاحب کو اس سے سیریس کونسیکوینسز کا اندازہ ہوگا تب تب وہ اب اس ساری سیچویشن سے اپنے آپ کو الگ کرتے چلے جائیں گے اور جیسے جیسے وہ اپنے آپ کو الگ کرتے چلے جائیں گے اس دلدل سے باید نکلنے کی کوشش کریں گے تو لا محالہ طور پر آپ اس دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے اور اس دلدل میں دھنستے کا جو نتیجہ ہے وہ وہی ہے جو آپ کو اپنے سیل کی کھڑکی سے نظر آ رہا ہے یعنی فانسی گھاٹ اور یہ سیچویشن شاہ عمود قریشی صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے جس کے بعد بتائے جا رہا ہے کہ شاہ عمود قریشی صاحب نے بھی کوئی پلین بھی بنا لیا ہے اور انہوں نے سائفر کیس میں عمران خان یا ان کی لیگل ٹیم پر انحصار کرنے کی بجائے اپنا کوئی الگ سے قانونی بندوبست کرنا شروع کر دیا ہے اور اس سکت وہ اس میں بھرپور تگو دو میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو زمانت مل جائے سائفر کیس میں اور وہ جیل سے باہر آ کر اپنے معاملات ادھر ادھر ذرا سیدھے کر لیں تاکہ ان کے لیے کوئی اکسپٹیبلیٹی یا کوئی گنجائش پیدا ہو جائے یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پر موجودہ حالات میں جہاں پر عمران خان صاحب کے لیے جو صورت حال ہے وہ تھوڑا سی خراب ہو رہی ہے اور کچھ اس طرح کی بندوبست بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس سے اس بات کا واضح طور پر اشارہ مل رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کا اور طویل مدت تک جیل میں رکھنے کا بندوبست پورا کیا جا رہا ہے خاص طور پر ایک رپورٹ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے تھی جس میں یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے روپ روپ پیش کی گئی ہے جس میں اس بات کا سوال کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب کی لیکل ٹیم کی طرف سے یہ نکتہ اٹھایا گیا تھا کہ جناب عمران خان کو جیل میں کوئی سہولت اویلیبل نہیں ہے عمران خان کو کھانے کے وندے پڑے ہوئے ہیں عمران خان کو اس کی من پسند خراب نہیں مل رہی عمران خان کو ایکسرسائز کرنے کی جگہ نہیں ہے جیل کا سل اتنا ہے کہ وہ اس طرح بازو کریں گے تو اس دیوار آجے گی یہ والی بازو کریں گے تو دوسری دیوار آجے گے اور اس سارے تنگو تاریخ سل کے اندر عمران خان کو رکھا گیا ہے تو اس کے اوپر جو جیل حکام ہیں انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور وہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں بلکہ پیش کر دی گئی ہے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی طرف سے جمع کر جانے والی اس رپورٹ میں اس بات کا بازابطہ طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اڈیالا جیل میں قید چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی ہر خواہش کو پوری کیا گیا ہے بلکہ اب جو ان کی آخری خواہش ہے اس کو بھی پورا کیا جا رہا ہے اور یہ آخری خواہش بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حمل ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ ذرا تھوڑی سی اس کے پر بھی ڈسکیشن کروں گا یہ جو رپورٹ ہے کس رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کو کہ جناب عمران خان صاحب کو جیل مینویل کے تحت تمام سہولیہ دی گئی ہیں عمران خان کو اڈیالا جیل میں واک کرنے کے لیے زیادہ جگہ ورزش کے لیے ایکسسائز مشین بیٹوں سے بات کرنے کی سہولت وکیلوں سے ملنے کی اجازت ٹی وی چار پائی میٹرس کرسی میز اخبار کتابیں اٹیچ بات چھے ڈاکٹر تین میل نرس اور ایک مشکتی بھی دیا گیا ہے اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ چھے ڈاکٹر تین میل نرسیں یہ عمران خان کو کیوں دی جا رہی ہیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا یقینی طور پر میرا یہ مانا ہے کہ کسی بھی طریقے سے فقہ رملیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور عمران خان صاحب کو واقعتاً یہ جو میل نرسز ہیں یہ ان کی کوئی اور ضروریات پوری کرنے کے لیے یعنی مسائل مسوج کرنے کے مدھ مدھے دبانے کے لیے ہی یہ دیئے گئے ہوں گے اس کے علاوہ جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کیونکہ میرا ماننا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے جو سیل ہے وہ اٹھاون فٹ کا کر دیا گیا ہے پہلے چھتیس فٹ کا تھا اب وہ اٹھاون فٹ کا ہے لیکن اس رپورٹ نے اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت ایک کنال سے زیادہ یعنی بیس مردلوں سے زیادہ جگہ ان کے پاس موجود ہے جہاں پر صرف وہ واک کرتے ہیں یہ رپورٹ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت عمران خان اڈیالا سنٹرل جیل کے سرکل نمبر چار میں موجود ہیں پابندے سلاسل ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل اس طلاح میں چار چکیوں یا چار سلوں پر مشتمل سیٹ ایک پیرا کلاتا ہے ایک پیرا جس میں چار افراد کو رکھا جاتا ہے لیکن کسی اہم قیدی کو چونکہ حفاظتی نکتہ نظر سے دیگر قیدیوں سے الگ رکھا جاتا ہے اس لیے عمران خان کو چار سلوں پر مشتمل ایک الگ ایک پورا پیرا دیا گیا ہے اور ان چار سلوں کی جو دیواریں ہیں ان کو ہٹا کر عمران خان صاحب کو ایک کھلا بڑا وسیع و عریض قسم کا ایک قسم کا ان کو کمرہ دے دیا گیا ہے جس میں اٹیچ بات بھی موجود ہے اور یہ سمان جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ جناب میز کرسی میٹرس چار پائی اخبار کتابے سب کچھ اسی میں ہے چھت پہ پنکھا بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ لگا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو چالیس فٹ آہ لمبا آہ جو آہ ایک برامدہ تھا وہ دیا گیا تھا تاکہ عمران خان صاحب اس کو جو ہے وہ واک کے لیے استعمال کرسکیں لیکن عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جگہ میلے لیے کم پڑ گئی ہے جس پر ایک اور پیرے کی دیواروں کو گرایا گیا اور عمران خان صاحب کا یہ جو واکنگ سپیس ہے اس کو دو پیروں کی کر دی گئے یعنی اس کو ڈبل کر دیا گیا اب یہ جو برامدہ عمران خان صاحب کے پاس چالیس فٹ کا تھا یہ واک کرنے کے لیے اب اس سے بڑھ چکا ہے ٹھیک ہے جی اس میں کھلی ڈولی جگہ عمران خان کے پاس موجود ہے اور یہ تفصیلات دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیل انتظامیہ کا ہائی کورٹ کو یہ بتانے کے جناب ہم اس مہمان کو طویل عرصے کے لیے یہاں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں اسی کے لیے ہم نے یہاں پر اتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ان کی مرضی کا کھانا دیا جا رہے جس میں دیسی مرگ ہے اور دیسی جو ہے بھی کے اندر بنا ہوا دیسی بکرا ہے وہ بھی ان کو فرام کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کا جو مہینے کا صرف کھانے پینے کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً اسی ہزار روپے کا اسی ہزار روپے اسی ہزار روپے کے جو ہے وہ ان کو پروائیڈ کیا جاتا ہے جیل انتظامیہ کو جیل انتظامیہ اس ان اسی ہزار روپوں میں عمران خان صاحب کو تین وقت کا کھانا دیتی ہیں عمران خان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے جناب مجھے فلام پھل کھانا ہے یہ جوس پینا ہے اتنے ابلے ہوئے انڈے کھانے ہیں اتنے جیم چاہیے اتنے سلائس چاہیے اتنے مکھن چاہیے یہ پورا ایک ڈائٹ شیڈول بھی اس کے ساتھ انہوں نے دے دیا ہے پھر دس لاکھ روپے کی جو ایکسیسائز مشین ہے وہ دی گئی ہے جس کو عرف عام میں مینی جم کہا جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ بات بتانے کہا کہ عمران خان کا آلیڈی طویر عرصے تک اس جگہ پر مقیم رہنے کا پلان ہے شاہ محمود قریشی صاحب تو بچارے گہوں کے ساتھ گھن ہیں جن کا معاملات سے کوئی تعلق نہیں لیکن وہ لوگ جو مختلف معاملات پر نظر رکھتے ہیں دائیں بائیں اپنے آنکھ کانناکھ کھلی رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکلا کی ٹیم ہے اس کو تبدیل کیا گیا اور وہاں پر جو کچھ اور وکلا ہیں جو سینئر وکلا ہیں جیسے حامد خان صاحب ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں زبیر نیازی صاحب ہیں ایسے لوگوں کو بریسٹر علی زفر ہیں ان کو لائیا گیا اور ان میں سے جو یہ جو لیگل ٹیم ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو پولٹکس میں موجود تھے خاص طور پر حامد خان صاحب اور بریسٹر علی زفر صاحب بتایا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں کا بھی کس بھی ابراہ یہ جو ہیں شاہ امود قریشی صاحب ان انہوں نے کبھی شاہ امود قریشی صاحب نے ان لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی اور بس ان کے ساتھ فاسٹا رکھا تھا بلکہ اگر آہ موقع مل جاتا تو وہ ان کو بھی ذرا آہ ان کی تظلیل بھی کیا کرتے تھے اب چونکہ سائفر کا معاملہ تھوڑا سا سنگین ہو گیا اور ابھی ریسنڈلی آہ سائفر کیس کے اندر جو آہ گواہ ہیں ان کی آہ جو بیان ہیں وہ بھی ریکارڈ ہونے ہیں اور سائفر کیس نے اب فاسٹ ٹریک پر چلنا ہے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ سائفر اس وقت اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور شاہ امود قریشی صاحب کو سیکشن فائیو اور نائن جو اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کا ہے جس کے تحت ان کے خلاف کاروی ہو رہی ہے وہ سزا ان کو مل سکتی ہے اور وہ سزا ہو سکتی ہے عمر قید سے لے کر فانسی تک شاہ امود قریشی صاحب نے تحریری طور پر یہ درخواست کی ہے کہ میرا سیل چینج کیا جائے سیل چینج کرنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ میرا جو سیل ہے وہ فانسی گھاٹ کے بالکل قریب ہے بلکہ میرے جو سیل ہے اس کی جو کھڑکی ہے اگر وہ میں کھل ہوں تو مجھے صاف فانسی گھاٹ نظر آتا ہے اور فانسی گھاٹ دے کہ میری روح فنا ہو جاتی ہے مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں میرا انجام بلخیر بھی اسی فانسی گھاٹ پر تو نہیں ہوگا پھر جب اس طرح کے خیال آئیں اور کچھ ایسی خسر پسر ان تک پہنچائی جائے اور ان سے کہا جائے کہ جناب بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت جس کشتی میں سوار ہیں اس کشتی کا سوار اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو اس کشتی سے گہرے پانیوں میں دھکا دے سکتا ہے آپ دوب سکتے ہیں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی بندوبست کریں کوئی لائف جیکٹ کا بندوبست کریں کوئی ہوا والی ٹیوب رکھیں اپنے پاس تاکہ آپ دوبنے سے بچ جائیں اور اس کے لیے ہم آپ کو کچھ آہ فسیلیٹیٹ آہ کرنے کے لیے تیار ہیں بتایا یہ جاتا ہے آہ یہ جو خسر خسر کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ معنی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے اوپر کوئی امادگی ظاہر کی ہے اور پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ عمران خان صاحب سے الگ سائفر کے معاملے میں شاہ محمود قریشی صاحب کا مقدمہ لڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے زمانت کے لیے درخواست دائر کر دی ہے اور اس درخواست میں جو وکیل ہیں ان میں سے جو تمام وکلا ہیں ان میں سے کسی کا تعلق دور دور تک پاکستان طریقے انصاف سے نہیں ہے یعنی شاہ محمود قریشی صاحب نے پروفیشنل لوئرز کو میدان میں اتارا ہے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے اور یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی عارف الوی صاحب کی طرح عمران خان صاحب سے بدل ہو چکے ہیں یا کسی رویے کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب کا دل بھی ٹوٹ گیا جس طرح سے شیغ رشید کا ڈھوٹا شیغ رشید آپ کو پتہ ہے چلہ کاٹ گیا ہیں اور آج شیغ رشید صاحب کلم کلے پہنچے ہیں لہور آئی کورٹ راولپینڈی بینچ وہاں پر آلدو کے چلے کشی کے ان کو کچھ آپ کو پتہ ہے جب آپ چلہ کاٹتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ اس کا فیض تو ملتا ہی ہے تو ان کی جو لال ہویلی تھی وہ اس چلے کے طفیل ڈی سیل ہو گئی ہے اور ڈی سیل اور اس کے بعد شیغ رشید صاحب نے میڈیا کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کی اور عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس وقت نو مہی کے مقدمات بھگت رہے ہیں نا مختلف جلوں میں مختلف جگوں پر ان کو لانتی قرار دے دیا لانتی اور نے کہا جنار یہ نو مہی کا واقعہ ایک لانتی واقعہ تھا اور یہ لانتی لوگوں کا کام ہے لانتی لوگوں نے فوج کے اوپر حملہ گیا ہے یہ انہوں نے لانتی لانتی کو دو تین دفعہ انہوں نے یہ ولی الفاظ استعمال کیے اور اس کے بعد انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب یعنی جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور ڈی جی آئی سائی لیفٹنٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کو قوم کا ہیرو قرار دیا اور نے کہا جناب وہ میرے بھی ہیرو ہیں ان کی قربانیاں کسی بھی طور پر جو ہے وہ ناقابل فراموش ہیں ہم کل بھی ان کے ساتھ تھے آج بھی ان کے ساتھ ہیں کل بھی ان کے ساتھ رہیں گے واجہ پاکستان زندہ باد یہ شیخ رشید صاحب نے نعرے لگائے ہیں اور ان کو شیخ رشید صاحب چکے دیکھیں جو بندہ گہرے پانیوں میں تراکی کرنے کا عادی ہوتا نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اس گہرے پانیوں سے باہر نکلنا ہے شیخ رشید احمد صاحب اس سارے صورتحال میں کافی عرصے سے ایک بڑے مہر تراک ہیں شاہ مہود قریشی صاحب بھی ویسے ہی ہیں وہ بھی ان ساری سیچویشنز کو ہینڈل کرنا بڑا اچھا چانتے ہیں لیکن اب ایسے لگ رہا ہے جیسے شاید وہ بھی چودری پرویز رائی صاحب کی طرح اپنی اولاد کے سیاسی مستقبل کو پی ٹی آئی میں محفوظ سمجھتے تھے اسی لیے وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن گیا اب چونکہ ایک ایسا معاملہ آ گیا ہے جہاں پر خود عمران خان صاحب نے بم کو لات مار دیا برودی سرنگ پہ پیر رکھ دیا ہے اب وہ چونکہ پیر رکھ دیا ہے اب اس کا تو کوئی علاج نہیں نا جی برودی سرنگ نے تو پھٹنے ہی پھٹنے اس کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن جتنی دیر تک پاؤں رہے گا اوپر اتنی دیر تک محفوظ رہیں گے اب اسی چکر کے اندر یہ پاؤں رکھا وہاں انہوں نے ہٹا نہیں رہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے اس برودی سرنگ سے پیر ہٹایا تو ہماری اولاد کا سیاسی مستقبل تباہ ہو جائے گا ہم تو جس طریقے سے مردی کچھ کر لیتے ہیں نا جمع تفریق بونس علائی دین یا زین قریشی نے کیا کرنے وہ تو بچارے کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں لہٰذا ہم نے ان کے سیاسی مستقبل کو محفوظ بنانا ہے اور اگر ان کو اس طرح کی کوئی گارنٹی مل جاتی ہے وہ لوگ جو خسر پسر کر رہے ہیں جو ہواوں کے ذریعے شواؤں کا چکر چکر چلا کے یہ جو باتیں شاتے ہو رہی ہیں وہ باتیں شاہد موت قریشی تک پہنچا رہے ہیں تو وہ اس طرح کی کوئی گارنٹی بھی دے سکتے ہیں کہ یار آپ فکر نہ کریں جس طریقے سے آپ کا خیال رکھا تھا اولادوں کا بھی خیال رکھیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ بھی ساٹھے بچے نہیں ہیں انہوں نے کوئی گلتیاں گلتیاں ہو جائیں چلو انہوں نے کوئی مافی موفی مانگ لیں انہوں نے ہاتھ لیا دیں بڑے پیر صاحب دے بڑے پیر صاحب جلالی ہیں لیکن مان مون جاتے ہیں وہ جلدی دو تار گالا کڈنگے دو چار لافے لانگے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ ان کا دل صاف ہو جائے گا لیکن اب ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ بچے بات نہیں مان رہے اور یہ سیچویشن ذرا تھوڑی سی ان دونوں بزرگوار کے لیے ہوئی ہوئی یا خراب لیکن حالات میں چونکہ جس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے موسم بدل رہا ہے گرمی سردی کے اندر کنورٹ ہو رہی ہے راتیں تھنڈی ہو رہی ہیں اسی طریقے سے جیسے جیسے یہ راتیں زیادہ تھنڈی ہوں گی جیل کے جو سلاکھیں ہیں مثلا تھنڈی ہمائیں زیادہ تیزی سے اندر آئیں گی جب وہ زیادہ تیزی سے اندر آئیں گی تو اس کے بعد پھر جو طبیعتیں ہیں وہ اور زیادہ بوجل ہوں گی لہٰذا امکان اس بات کا ہے کہ وہ باتیں جو یا وہ خسر خسر جو شاہ ممود قریشی صاحب کے کام تک پہنچی ہے وہ میرا خیال ہے کہ شاہ ممود قریشی صاحب پر کچھ اثر کر رہی ہے اور ان قریب اس کے کچھ ہمیں عملی ثبوت بھی نظر آئیں گے اپنے راگر ضرور اظہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ